اسلام علیکم ایوریون میرا نام زیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل میرے ایک بہت لمبی فلائٹ ہے بارہ تیرہ گھنٹے کی تمہیں سوچا کہ اس میں میں آپ سے کچھ بات کر لیتا ہوں بات ہم کر رہے تھے کتابوں کی کتابیں کیوں پڑھنی چاہیے کس لیے پڑھنی چاہیے اور کتابوں کو سلیکٹ کس طریقے سے کیا جائے کہ کون سی کتاب پڑھنے کے قابل ہے میں اس میں آپ کو دو تین ٹرکس بتاتا ہوں جس پہ میں مل کرتا ہوں ملے بڑا خائدہ ہوا پہلی ٹرکس تو ہے کہ اس کتاب جو بھی آپ پڑھنے اس لی سبجٹ کی کتاب اس کا بابا تراش کی تھی ہے اس کا ماہر کونے ایکسپرٹ کونے اس آجے تو پہ آپ دیٹا سائنس کی بات کرتے ہیں آپ جنریک الگورثمز کی بات کرتے ہیں آپ جنریک الگورثمز پڑھ رہے ہیں اور جون ہولینڈ کا نام کو نہیں پتا تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے باہر میں منسکی کا نام آپ نے نہیں سنا اور آپ امرجنگ ٹکنولوجیز پہ کام کر رہے ہیں ایگولوشنری الگورثمز پہ کام کر رہے ہیں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ڈونال نوت کا اپنے نام نہیں سنا اور آپ پروگرامنگ لینگیجز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آپ اس سے سٹارٹ کرنا چاہیے یہ بابے ملتے کیس طریقے سے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایکسپرٹس فیلڈ کے ہوتے ہیں آپ ان فیلڈ کے پرٹیشنر سے پوچھ لیں آپ کسی پروگرامر سے پوچھنے ہیں کسی ٹیچر سے پوچھنے پروگرامر پڑھاتا ہو کہ کن لوگوں کو فولو کرنا چاہیے وہ آپ کو چار پانچ سام بتا دی رہا آپ کتابیں پڑھیں گے تو تمام کتابیں انہی لوگوں کو ریفرنس کر رہی ہوں گی واپس جن لوگوں کی احمد کرتے ہیں جن لوگوں نے بڑے کتابیں لکھی ہیں تمام ایوری ورکل گو بیٹو دی سیمینل وقت لیں تو وہاں سے آپ معلوم کرنے کہ اس فیلڈ کے بابے کون ہیں آپ ان کی گرابے پڑھیں پھر مزید دیکھیں اس فیلڈ میں کسی نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے آپ پوورٹی ایلیویشن کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ابھی جید بینر جی کو پڑھ لیں ایشٹر ڈیفلو کو پڑھ لیں وہ سارے لوگوں کو پڑھ لیں تو اس فیلڈ کے بابے تلاش کریں دوسری بات آتھر کے ساتھ انسیت کریں آتھر جو ہوتا ہے آپ کا اس کو سمجھنی کوشش کریں وہ کہاں سے آیا کہاں پیدا ہوا کدھر پلا بڑا کہاں رہتا ہے کون سی بائیہ سیزن اس کے ذہن کو امپیٹ کیا ہوگا اس کی جو فورمیشن ہوئی ہوگی تنکنگ جو کس طرح سے ہوئی ہوگی پھر آپ ایک آتھر کو فولو کرتے رہے تو فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنی سوچ کس طرح ایولف کر رہی ہے بیس سال پہلے وہ کیا لکھ رہا تھا وہ سے آتھرز آتھرز اپنی بات لکھیوی باتوں کو خود ہی نیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تیسرا آپ کسی ایکسپرٹ سے جو ٹوپ ٹین بکس ہوتی ہیں نیوارٹ ٹائم بیس سیلرز ہیں باقی ہیں آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ تین چار بات ہیں ایکسپرٹ کو فولو کرنے اس فلک کے ایکسپرٹ کو انہیں سب تلیم معلوم کریں پرٹیشنرز کے ساتھ آتھر کے ساتھ انسیت کریں کتاب پڑھنے سے پہلے اس کے آتھر کو سمجھیں اس کے آتھر کو پڑھیں اس کی عظمت اگر آپ کی دل میں بیٹھ جائے گی یا اس کی تینکنگ اسٹیل ایک کو سمجھ میں آ جائے گا تو کتاب پڑھنے آپ کے لئے بہت احسان ہو جائے گی اور تیسری بات کہ جو بھی اس فیل میں لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان لوگ کو اس ریکمینٹیشن لے لیجئے بجائے اس کی کیاپسو کتابیں پڑھیں صحیح بندہ آپ کو ایک کتاب پتائے گا اس سے آپ کا کام ہو جائے گا بلکل دوکٹرز کی طرح آپ فارمیسی میں جاتے ہیں دوہزاروں میڈیسنز آویلیبل ہیں آپ کے سر میں درد ہے اس کی بھی پچاس میڈیسنز آویلیبل ہوں گی لیکن آپ لوکر کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی ایک میڈیسن لکھ دیتا ہے اسے ایک میڈیسن سے آپ کا مستحل ہو جاتا ہے کتابوں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے فیل کے جو مہر لوگ ان کے پاس جائیں ان سے پوچھ لیں تو آپ کو دو چار کتاب میں پتائیں گے آپ کی ایج دیکھتے ہوئے آپ کے سر کمسٹریسز دیکھتے ہوئے آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے اور آپ کو مستحل کر دیں گے امید آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے میری چینل کو سبسکرائب پڑھنا نہ بھونے آپ سب کا زشان و سمجھ